موسیقی چھو صاحب اگر میں نے اس سے زیادہ لمبی کی تو میرے بیور سمجھیں گے کہ میں چیزہ لے رہا ہوں آپ کا میں اصل میں وہ کاغذ اپنے بھول گیا تھا میں کچھ چیزیں لکھ کے لائے تھا کیونکہ حسبحال جو ہے یہ میں کیونکہ جنایت صاحب یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دلیا میں آپ کا شو دیکھا جاتا ہے تو اس لیے میں حسبحال میں چند چیزیں کہنی چاہ رہا تھا بارالہ بھی باتیں ہوتی ہیں تو وہ آ جائیں گی یاد مجھے جی فرما آپ ٹھیک تھا کہاں خیر ہی اچھا جو صاحب آج جو میرا پہلا آپ سے سوال ہے ظاہر ہے وہ آپ کے لیے زیادہ خوشگوار نہیں ہوگا یہ ٹکو منوسی گل نہ کر دے اچھا میں نہیں کہہ رہا ہے جو صاحب سوشل میڈیا پہ آپ کی کچھ تصاویر وائرل ہوئی ہیں اور آپ بہاول پرت شریف لے گئے پورے کررو فر کے ساتھ پورے پروٹکول کے ساتھ اور کشتی میں آپ جھیل کی سیر کر رہے یوں لگ رہے جیسے کوئی مغل بادشاہ سیر کر رہے صوفے سجے ہوئے چاہے اپنے تمام تر لوازمات کے ساتھ آپ کے سامنے دھری ہے اور آپ لطف اندوز ہو رہے دوسری طرف قوم مہنگائی کے بوجھ تلے چیخ رہی ہے رو رہی ہے فریاد کر رہی ہے اور گورنر صاحب شاہی صوفے پہ بیٹھ کے جھیلوں اور دریاؤں کی سیر کر رہے اچھا سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ وہ شاہی صوفہ نہیں تھا وہ شاہی مرگ چھولے والوں کا صوفہ ہے گجرہ والوں میں شاہی مرگ چھولے اپنے دوست ہیں بڑے اچھے تو جنیت صاحب اصل میں جو مک ہے جو مت ہے اصل میں اس سیر کی وہ آپ لوگ سمجھ نہیں سکے دیکھیں ہم ٹورزم کو فروغ دینا چاہ رہے ہیں میں چونکہ آپ کو پتہ کہ ساری زندگی میں باہر کے ممالک میں ٹورزم دیکھتا رہا ہوں آج بھی دنیا کا نمبر ون جو ٹورزم پہ شہر ہے وہ لندن ہے تو میں چونکہ وہاں کا ٹورزم دیکھ چکا ہوں اس لیے جنیت وہاں جو لندن میں کس چیز کا ٹورزم ہے صرف اس بات کا کہ وہاں پہ ملکہ کا محل ہے بکنگم پیلس کی وجہ سے لندن کی ایک شان ہی علیہ دا ہے ورلہ لندن میں ہے کیا بکنگم پیلس کے علاوہ آگسپورٹ سٹریٹ کے اوپر وہ جادوگار سے سارے مو پیٹ کر کے کھڑے ہوتے ہیں وہ ایسے کھڑا ہوتے ہیں وہ ایسے کھڑا ہوتے ہیں تو وہ لوگ ان کے ڈول میں سے جا کے تو سکھا پھینکتے ہیں پاؤنشان تو وہ آگے سے تھینکیو کہتے ہیں تو ڈار جاتے ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے اسی طرح ایک سٹیچو بان کے کھڑا تھا میں نیا دیا اس وقت لندن گیا ہوا تھا جوانی تھی تو میں نے سوچا کہ یہ شاہد یہ پتل کا واقعی بنا ہوا ہے اس نے پینڈ کیا ہوا تھا تو میں اس کے پاس جا کے تو اس کے ڈول کو دیکھنا شروع ہوا تو اس نے اوپر سے مجھے ایسے کر دیا میری ایک دم جان نکل گئی میں کہیے کیا ہوا ہے وہاں پہ پتہ چلا وہ بندہ ہے سو جنید صاحب وہ بڑے لوگوں کی وہاں پہ رہش ہے بکنگم پیلس میں اور وہاں شاہی خاندان چلتا پھرتا لوگوں کو نظر آتا ہے اس لیے لوگ وہ دیکھنے کے لیے لندن پہنچتے ہیں اور میں صرف اس لیے بہاول پر گیا ہوں اور ادھر میں بھی گوما پھیرا ہوں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہاں گورنر پنجاب سیر کرنے آیا تھا اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی بڑا اچھا تاریخی اور رچ علاقہ ہے میں بھی صرف یہ وضاحت ہی کروانا چاہ رہا تھا آپ سے ورنہ میں بھی جانتا ہوں کہ آپ کس قدر سادہ مزاج آدمی ہیں میں بیسی کشتی میں درتا ہوں کیونکہ ایک دفعہ انگلینڈ میں ایک جھیل میں میں کشتی میں بیٹھ گیا اب مجھے نہیں تھا پتا کہ کشتی بھی دابو ہو جاتی ہے جیسے تانگا دابو ہو جاتا ہے کشتی بھی دابو ہو جاتی ہے میں پچھے جا کے بیٹھ گیا اب کو کشتی چکی گیا یہ پھر دابو نہیں یہ کشتی اولار ہوئی ہے ایسی طرح کچھ ایسی ہی آپ بالکل ٹھیک ہے لو جی منڈا جیڑ ہے یہ صرف پڑیا لہیا نہیں میرا خیال ہے تانگا بھی چلان گا گیا لو جناب وہ کشتی جڑی اولار ہو گئی اور میں کشتی تو تھلے کشتی میرے اتے نہ میں کشتی چکن جوار نہ میں اتھو باہر نکلن جوار کہ نہیں دیر میں آدھر ہی روڑا روڑا اے تسی آج تسیہ کے کشتی کو ڈر دے ہو لوکی کہنے تسی نونلی کو ڈر دے ہو غوری شاہب ڈرنا کس بات کا ہے اللہ کے فضل سے ہماری حکومت کی جس طرح کی گرپ ہو گئی ہے پاکستان کے اپنا اقتدار پر یقین مانے کے لوگوں نے شکر کیا ہے عمران خان جیسا لیڈر لوگوں نے بڑی دیر بعد دیکھا ہے اور بڑی لوگوں کی امیدیں وابستہ ہیں پنجاب میں تو عمران خان کو جانتے کوئی نہیں ہے سارے چودری سرور چودری سرور کرتے ہیں دیکھو گالے ہے کہ ہم بھی جو کر رہے ہیں وہ بھی عمران خان کا یہ چوئی صاحب تمہاتر تین سو روپے کلو پہ پہ پہنچا ہوگا اور آپ گورنر اس میں موسیقی کی محفلے سے جا رہے ہیں تو بھتر اتر موسیقی کی محفل میں کون سا ٹماتر نے گانا گانا تھا اور یار وہ موسیقی کی محفلیں بھی جوئی صاحب سیاحت کے فروغ کے لیے سجا رہے ہیں جنیت صاحب یہ آپ نے چیزہ لیا ہے وہ پہلے والا چیزہ نہیں تھا حد ہو گئی ہے میرا ملاب ہے کہ اگر ٹماتر کی قیمت بھڑ گئی ہے تو اس سے باقی جو کاروباری زندگی ہے وہ رکھ تو نہیں جانا اب لوگ تو جنہیں سب حد کر دیتے ہیں کوئی کہہ رہا ہے جی پیا یہ گاتے میں ہے کیونکہ ٹماتر مہنگا ہو گئی ہے ریل گاڑیاں لیٹ ہو رہی ہیں ٹماتر مہنگا ہو گئی ہے سموگ بہت زیاد ہے جی کیونکہ ٹماتر مہنگا ہو گئی ہے تو یار ٹماتر ہر جگہ پہ نہیں اڑا ہوا اور نہ ہی ایسی کو بات ہے ٹماتر ایک کے لیتا چیز ہے اور وہ ایک چھوٹی چیز ہے اور وہ صرف ہانڈی میں ڈالی جاتی ہے نہ ریل گاڑی میں ڈالی جاتی ہے نہ وہ جازوں کے انجن میں پڑتا ہے ٹماتر تو میرا ملنے پہ ہے کہ ہم نے انشاءاللہ مہنگائی پہ بھی کابو ڈال لینا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ نے دیکھا ہے کہ وزیراعظم صاحب یہاں تک نوٹس لے رہے ہیں انہوں نے سموگ کے حوالے سے بھی حکم جاری کیا اچھا اچھا جیسا ہمارے جو غوری صاحب ہے نا ان کے پاس سموگ ختم کرنے کا سول میں سے جا کے تو سکھا پھینکتے ہیں پاؤنش آنڈ تو وہ آگے سے تینکیو کہتے ہیں تو ڈار جاتے ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے اسی طرح ایک سٹیچو بان کے کھڑا تھا میں نیا دیا اس وقت لندن گیا ہوا تھا جوانی تھی تو میں نے سوچا کہ یہ شاید یہ پتل کا واقعی بنا ہوا ہے اس نے پینڈ کیا ہوا تھا تو میں اس کے پاس جا کے تو اس کے ڈول کو دیکھنا شروع ہوا تو اس نے اوپر سے مجھے ایسے کر دیا میری ایک دم جان نکل گیا یہ کیا ہوا ہے وہاں پہ پتہ چلا وہ بندہ ہے سو جنید صاحب وہ بڑے لوگوں کی وہاں پہ رہش ہے بکنگم پیلس میں اور وہاں شاہی خاندان چلتا پھر تھا لوگوں کو نظر آتا ہے اس لیے لوگ وہ دیکھنے کے لیے لندن پہنچتے ہیں اور میں صرف اس لیے بہاول پر گیا ہوں اور ادھر میں بھی گوما پھیرا ہوں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہاں گورنر پنجاب سیر کرنے آیا تھا اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی بڑا اچھا تاریخی اور رچ علاقہ ہے میں بھی صرف یہ وضاحت ہی کروانا چاہ رہا تھا آپ سے ورنہ میں بھی جانتا ہوں کہ آپ کس قدر سادہ مزاج آدمی ہیں میں بیسی کشتی میں ڈرتا ہوں کیونکہ ایک دفعہ انگلینڈ میں ایک جھیل میں میں کشتی میں بیٹھ گیا اب مجھے نہیں تھا پتا کہ کشتی بھی دابو ہو جاتی ہے اچھا ہوگا میں پچھے جا کے بیٹھ گیا اگر کشتی چکی گیا یہ پھر دابو نہیں یہ کشتی اولار ہوئی ہے ایسی طرح کچھ ایسی ہی آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں لو جی منڈا جیڑ ہے یہ صرف پڑیا لہیا نہیں میرا خیال ہے ٹانگا بھی چلانا لیا اللہ جناب ہو کشتی جڑی نا اولار ہو گئی اور میں کشتی تو تھلے کشتی میرے اتے نہ میں کشتی چکن جوگا نہ میں اتھو بار نکلن جوگا کہ نی دیر میں اندر ہی روڑا روڑا اے تسی آج تسیہ آکے کشتی کو ڈر دے ہو لوکی کہنے تسی نونلی کو ڈر دے ہو غوری شاہب ڈرنا کس بات کا ہے اللہ کے فضل سے ہماری حکومت کی جس طرح کی گرپ ہو گئی ہے پاکستان کے اپنا اقتدار پر یقین مانے کہ لوگوں نے شکر کیا ہے عمران خان جیسا لیڈر لوگوں نے بڑی دیر بعد دیکھا ہے اور بڑی لوگوں کی امیدیں وابستہ ہیں پنجاب میں تو عمران خان کو جانتے ہیں کوئی نہیں ہے سارے چودری سرور چودری سرور کرتے ہیں میرا مطلب ہے کہ دیکھو گالے ہیں کہ ہم بھی جو کر رہے ہیں وہ بھی عمران خان کا یہ چوئی صاحب تمہاتر تین سو روپے کلو پہ پہ پہنچا ہوگا اور آپ گورنرہ اس میں موسیقی کی محفلے سجا رہے ہیں تو بھتر بھتر موسیقی کی محفل میں کون سا تمہاتر نے گانا گانا تھا اور یار وہ موسیقی کی محفلے بھی چوئی صاحب سیاحت کے فروغ کے لیے سجا رہے ہیں جنیت صاحب یہ آپ نے چیزہ لیا ہے وہ پہلے والا چیزہ نہیں تھا حد ہو گئی ہے میرا مطلب ہے کہ اگر تمہاتر کی قیمت بھڑ گئی ہے تو اس سے باقی جو کاروباری زندگی ہے وہ رک تو نہیں نہ جانا اب لوگ تو جنہیں ایسا بھاد کر دیتے ہیں کوئی کہہ رہا ہے جی پیا یہ گاتے میں ہے کیونکہ تمہاتر مہنگا ہو گئی ہے ریل گاڑیاں لیٹ ہو رہی ہیں تمہاتر مہنگا ہو گئی ہے تمہاتر ہر جگہ پہ نہیں اڑا ہوا اور نہ ہی ایسی کو بات ہے تمہاتر ایک کے لیٹا چیز ہے اور وہ ایک چھوٹی چیز ہے تو وہ صرف ہانڈی میں ڈالی جاتی ہے نہ ریل گاڑی میں ڈالی جاتی ہے نہ وہ جازوں کے انجن میں پڑتا ہے تمہاتر تو میرا مطلب ہے کہ ہم نے انشاءاللہ مہنگائی پہ بھی کابو ڈال لینا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ نے دیکھا ہے کہ وزیراعظم صاحب یہاں تک نوٹس لے رہے ہیں کہ انہوں نے سموگ کے حوالے سے بھی حکم جاری کیا اچھا جیسا ہمارے جو غوری صاحب ہیں نا ان کے پاس سموگ ختم کرنے کا کوئی خفیہ نسخہ ہے نہیں یہ کر سکتے ہیں ان ختم یہ تو سڑک پہ کھڑے ہوکے سموگ پی بھی سکتے ہیں نا لو نا دنیا ملے نا ایک چھوٹا سو مقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا آپ 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 awa آپ